اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے آج ہے جی تیرہ مئی اور عید کا دین ہے امان میں سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک اور دوسرا یہ دیکھ لیں سنسان پڑھا ہے بھائی ورنہ مسکت میں کافی رونک ہوتی ہے دن میں اور سپیشل اس وقت تو کافی زیادہ ہوتی ہے صبح کو چھ ساتھ سے لے کے نو دس تک تو فل روڈ پیک رہتے ہیں ہاں جی دوستو تو یہ مسکت آپ کو دکھاتے ہیں آج پھر کے عید کے دن مسکت میں کیا صورتحال ہوتی ہے آپ دیکھتے جائیے آپ کو بہت کم ٹریفک نظر آئے گی بہت کیا بہت کم ہوگی آج اور ایک تو سکیورٹی بھی کافی ڈائیٹ ہے ہاں گھومنے کے اوپر بندی ہے ہم جہاں پہ رہتے ہیں زیبہ میں وہاں مسجد کے سامنے شرطے کھڑے ہیں تمام مسجد کے سامنے گاڑیاں کھڑی ہیں میں ہمام scissors بھی ہے مشکریہ دن کیا جو کو عطان رہے ہیں ہمیں گھومنے ہمتنے گyor سامنے گاڑیاں ہوں اپنے گھومنے گاڑیاں ہیں ایک اب اینکر ملان میں دوسری سامنے گاڑیاں اور آج ہواgu ہدای کرنے گاڑیاں وجہ پیار سامنے گاڑیاں ہمячو tienen تو یہ ہے جی مسکت علیوم کتر گرینڈ موسکر ہے گی ہم وہاں سے گزرتے ہیں ادھر شاید جانے نہ دیں وہ روڈ سورج بھی نکل رہا ہے دھیمیں 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 اور آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارے سپتر عزفر ابراہیم عیسہ سو رہا تھا برنہ عیسہ نے کافی رونک لگانی تھی میں نے آج تھوڑا موبائل اوپر رکھا ہوا ہے وہ نیچے جو آنا سپورٹ نہیں میرے تھی تو ہلتا بہت تو ونڈو کے بلکل ٹاپ پہ لگایا ہوا یہ جوان ہلکا ایسا اٹھا تھا تو میں اس کو ساتھ ہی لے آئیں میں نے بولا آجو باہر آپ کو سہر کرواکتے ہیں آج ہنجی تو سر یہ آگئی گرینڈ موسک وہ دور سامنے اب مجھے اسلامباد کی یاد آیا تھی ہے جب پنڈی سے اسلامباد کی طرف جائیں تو وہ فیصل مسجد دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے سورہ ہی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا بھوم سورہ نظر آ رہا ہے تو یہ اید ہے جی دیکھ لیں پورا ویران پڑھا ہے ورنہ ان سڑکوں کے اوپر اس وقت فول ریش ہوتا ہے بمپر ٹو بمپر گاڑیں چل رہی ہوتی ہیں تو وہ محجد اللہ مین کو دیکھ کے وہ بڑی یاد آتی ہے زیبا سے جب فلائی اوور آپ چڑھتے ہیں تو محجد نظر آنا شروع ہے یہ ویسے ہی سین ہے اور یہ اونچی اونچی بللنگیں دیکھ کے نا ویسے ہم مجھے ویڈیو بنا کے شیئر کرنے چاہیے دی مابیلا میں جائے نا تو نیسٹو کے اگر یہاں سے ہم جا رہی ہوں وہ سٹریٹ ہے شارہ کہا ہے شارہ مزون اگر ہم اگر ہم مابیلا کی طرف جائیں نیسٹو والے روڈ پہ تو وہ لیفٹ ہینڈ پہ بڑی نئی بللنگ بنی ہوئی ہیں وہ ساری اوچھی بللنگ ہیں اگر ان کی تھوڑے اچھی سے تصفیر کشی کی جائے تو ایسے لگے گا کہ بھائی یہ دبائش بھائی یا کوئی اور ملک ہے یعنی اومان میں اس طرح کی ایک ہی جگہ پہ بڑی بڑی بللنگ اوچھی اوچھی نہیں ہیں اور یہ دیکھ لیں بھائی سارا ماش ہے یہ دو دن تو ایسا رہے گا آج جمعہ رات ہے کل جمعہ ہے ہفتے کی چھٹی ہے ہفتے والے دن لوگ پھر واپس آنا شروع ہو جائے گی کیونکہ سنڈے سے آفیس شروع ہو جائے گا تو یہ صورتحال ہے آپ بس سورج کے تلوہ ہوتے وقت دیکھیں روشنی جو پڑھ رہی ہے پھل یعنی سونے کی ماندی لگ رہی ہے سونے کی گرنے ہیں ماش اللہ کتنا خوبصورہ نگار ہے میں بھی کافی میرے خیال سے مہن نہیں ہو چکے ارلی موارنی کئی نکلے ہی نہیں تھے کبھی میرے خوبصورہ نگار ہے چندہ محمود سورج انکل سب بند بند یہ ہے اب روڈ کے اوپر ٹریفک دیکھیں دازہ لگا سکتے ہیں کہ باقی کیا حالات ہیں یہ سٹیشن بھی بند ہے یہ خویر میں جو ہے یہ خویر سٹیشن بند ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں نے فطرانہ جو ہے وہ دا کر دیا ہوگا کیونکہ فطرانہ جو ہے سنت ہے عید کا چاند دیکھنے ہی کو بعد اگر آپ بتا کریں کیونکہ کفارہ ہوتا ہے رمضان کے روزوں کا اگر رمضوں میں جو ہے کمی بیشی ہو جائے تو کفارہ ہے اس لئے اس کو عید الفطر کا آ جاتا ہے بھئی یہاں پر فل سناٹے چھائے ہوئے ہیں ایونکہ وہ لیفٹ ہینڈ پہ آپ دیکھیں بزارت کے جو گرین بیلٹ ہے وہاں پہ لوگ کافی جوگنگ ووکنگ کر رہے ہوتے ہیں افری مارننگ لیکن آج کچھ نہیں وہاں پہ بھی یہ ادھر ہے کوئی ایک بندہ نظر آ رہا ہے دو اور دور دور تک کوئی ٹریفک نہیں ہے لیکن جی ابھی ہم پہنچ گئے ہیں یہ سہروج ایریا ہے سہروج ہمارا آفیس پیدر ہی ہے ہیل سہروج اور ایک طرف مدینہ سلطان کبوس اور ایک طرف سہروج ہے پھر ساتھ ہی قرم سٹارٹ ہو جاتا ہے یہ لیکٹ آئینڈ پیجو سروج ملازے ہے ایک ایم سی ہمارا آفیس پاسا بعد ہر ہی ہے اور ہمارے پارٹ آف ایم سی نیوے میڈیکل سنٹر اور تمہارا ہے پہلے میں ایمیڈیٹ مائڈیکل سنٹر تھا پھر نیم چینج ہو گیا ایلیگنٹ میڈیکل سنٹر کر دیا گیا اور آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا جیٹی سی اور دیگر دوسری بھی جو گلپ جیٹی سیاں گلپ لائن اور ایک اور بھی باس ترویس ہے وہ اپن ہے صرف مواصلہ جو ہے وہ بند ہے باقی سالی باس ترویس ہیں وہ اپن ہے اور جیٹی سی کے تو میں نے ویڈیو سے بھی ڈالی تھی یہ سارا ایریا قرم کا شروع ہو گیا ادھر وہ اوپرا ہوس ہے اب سورج بھی اپنی پوری اب بہتاب کے ساتھ چمکنا شروع ہو گیا تو میں بھی آنے کلالا یہ اوپرا ہوس ہے لیکٹ پہ اور یہ ادھر میں نے پہلی ویڈیو شیئر کی تھی یہ جو فاؤنٹین ہے وہ پتے والا وہ ایسا لگ رہا ہے پتہ جو ہے نا وہ پورا یعنی لیف آج دیکھتے چل رہا ہے بند ہے اگر چل رہا ہوئا تو باپسی میں اس طرف ہاں چل رہا ہے تو باپسی میں اس کی جو نا ویڈیو ریکوڑ کریں ہاں جی دوستے تو ہم جائیں گے بھائی جان جو نا اس طرف سے کیا کہتے ہیں یہ جو ایریا ہے نا روی کی طرف سے بوستان مطرہ اور واپسی جو ہے ہم پھر دوسری سٹریٹ سے آئیں گے سلطان کبو سٹریٹ سے تو یہ دو پارٹ میں جناب کے ساتھ شیئر کریں گے سارا جو سلس کے ہاں جی تو بھائی جان یہاں سے قرم ختم ہو رہا ہے اور وطیعہ شروع ہو رہا ہے تو اب دیکھتے ہیں آگے کی کیا صورتحال ہے اور لازٹ یئر بھی کوورڈ نائنٹین کے دوران اتنا نہیں تھا برانی ایکشلی اس وقت کیا تھا کہ لوگڈون تھا مکمل تو اس کے باو جو جہاں کافی یعنی ٹریک دی اس وقت میں سبحو نکلا تھا ویڈیو بنائی تھی کہ آپ لوگ نہ دیکھئی ہو تو یہ ہے جی وطیعہ کا آریا سٹارٹ ہو جاتا یہاں سے اور یہ رائٹ ہینڈ پہ جو ہے وہ کامل تھا ادھر ٹریننگ شاید جسی کی پرائیویٹ رجل گورنمنٹ کی کنفرم نہیں لیکن وہ کامل ٹریننگ کر کرواتے تے گورنباؤ کی اب جو ہے وہ بہت بڑے آرابی کی ویلڈنگ بن تو ہم بھائی جان گزریں گے ہونڈا روڈ کی طرف سے یعنی کیا کہتے ہیں کہ وہ روی اندر سے نہیں جائیں گے ادھر سے گزریں گے ہونڈا روڈ کی جانب سے تو یہاں سے بھی دیکھ جائیں گے اندر کے حالات کیا ہیں تیوٹا لیکسز کیا شیع ساری گاڑھی ہیں جان جڑی لانی آگر لاجو خوش کھڑی ہو جاؤ جار آگر آگر وہ سیڑ کے اوپر بیٹھ جائے انچی ہو جاؤ گے سیڑ کے اوپر بیٹھ جائے اور انچی ہو جاؤ گے اس سیڑ کے اوپر یہ بیبی سیڑ آگر 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 ہمار آس پر نیچے بیٹھا ہویا بچار آگر تو اوپر اور ہم جب بچپن میں ہوتے تھے تو بینڈو والی سویٹ پہ بیٹھنا ہے بھائی روتے تھے گاڑی میں جانا ہے کہیں سفر کرنا ہے زیادہ تو بچپن میں بسوں کے اوپر سفر کیا تھا تو بینڈو والی بینڈا ہے بعد میں اللہ تعالی نے گاڑی تھی تو پیر جو ہے وہ بینڈو ہوتی تھی جتر مرضی باہر مرضی بیک کی جاؤ ہاں جی تو یہ ہے جی وہ تیہہ گزر گیا ہے اب بھی وادی ادائی آ گیا وادی ادائی کے بعد یہ ہمریہ ہے اور میں یہ سب ٹائٹل جو ہے وہ ایڈ کرتے جاؤں گا لوکیشن وائز جو ہے یعنی جو جو لوکیشن آیا گی جس پہ وہ اٹلیس جو نئے لوگ ہیں دیکھنے والے ان کو پتا چلتا رہے گا کہ یہ کون سا ہے یہ تو یہ وادی ادائی شروع ہو گیا وادی ادائی ہے اور ادلی وہ ہوسپٹل بھی ہے ایک بڑا فیموس رائٹ ہینڈ پہ آ گیا ہے گا نہدہ ہوسپٹل آئی تھی مستشفہ نہدہ بلکل مستشفہ تو ہم جائیں گے بھائی جان ہمریہ کی جانب سے ہمریہ ہونڈا روڈ کی جانب سے نا ہم اوپر روی نہیں جائیں گے سنگرل کی طرف ہم اور مستشفہ نا سنگرل کی طرف ہم یہاں سے جائیں گے نیچے روی حسنو اپر ملک لگے روی حسنو اپر روی حسنو اپر مین سٹریٹ کی طرف چھتے ہیں یہاں سے بھی مین سٹریٹ میں جا سکتے ہیں آگے بھی مین سٹریٹ ہے روی حسنو اپر مین سٹریٹ جو ہے کبھی تک کوئی تنا اچھا سسٹم نہیں ہے سورٹ ویر تو ہیں ڈوب بھی ہے اور الحمدللہ کائن واسٹر دیگر جتنے بھی ہیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کون بندہ کون سورٹ ویر یوز کر رہے ہیں تو ایزی لی پتا چل جاتا ہے یہ ہے جی ہمریہ المشہور ہمریہ تو یہاں سے ہم ہمریہ ادھر بھی دیکھ لیں ورنہ نورمل ہی آئیں تو بھائی 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 بنگال اب تو پھر پاکستان ہی بہت سارے رہتے ہیں ادھر تو سپیشلی شام میں تو ادھر پاہی پاہ رکھنے کو جگہ نہیں ہوتی ہر جگہ بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے اگر آپ نے کوئی چیز نوٹ کی ہو تو وہ ہوتل کے سامنے جنا کوفی شاپ کے باہر لوگ کھانا کھا رہے تھے بیٹھے جی تو یہاں سے بھائی ہم لیں گے رائی ٹرن ٹرن میرے ایک دوست تھے وہ کتر چلے گے اگر سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ساجد صاحب وہ کہتے ہیں ٹرن تھے کہ وہ ایک بھائی تو ہم یہاں سے ٹرن لیں گے یہ ہونڈا روڈ ہے بھائی ہم یہ دیکھ لیں اور خیر آج تو یہ بند ہوگا کمرشل ہے تو لیکن پچھلے دنوں میں جب یہ نہیں لوڈاؤن تھا تو مارکٹس اوپن تھی صرف کسٹمر کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی میں نے پہلے بھی کچھ ویڈیوز شیئر کی تھی سے حوالے تو یہ ہونڈا روڈا بہت فیمس پلیس ہے وہاں کی وہ بھائی دن کے وقت بڑا راش ہوتا ہے ہم اکثر سوچتے ہیں کہ وہ روڈی شیئرل کی طرف کیا جانا مین یہاں سے جو عبادی کبیر یہ وہ اریا میں آتے ہیں یہاں سے چلے جائیں لیکن یہاں سے لائن لگ جاتی بھی تو وہ ہمریہ سے ہوگیا آپ کو واپس ادھر وادی ادائی کی طرف نکلنا ہوتا ہے تو بہت راش یہاں سے ہم رائیٹر لیں گے اور اگلے پھر سینرل سے لیفٹ اور پھر بستان تو یہ سارا وادی کبیر ایریا ہے ادھر لیفٹ پہ ورکشاپس ہیں ادھر بھی گاڑیوں کی ورکشاپس ہیں اور ہم نے گاڑی کی پوشش یہی سے کروائی تھی کس دن آپ کو ملائیں گے ان سے بھی ہمارے پاس ٹائم بہت کام ہوتا ہے ورنہ بہت ساری جوگوں بھی آپ کو دکھائیں ادھر ایک شاپ ہے وہاں پر بنگالی ان کے پاکستانی ہیں دوست ان کی شاپ ہے پوشش کی اور دیگر کار ڈیکوریشن اور جتنی بھی اکسیسریز بگا رہا ہوتی ہیں اس کی انہوں نے بنگالی رکھے ہوئے دو اور وہ بنگالی دو لڑکے جو ہیں ان کے ملازم ان کو پنجابی بھی اچھی خاصی آتی ہے وہ اچھے خاصے پنجابی بولتے ہیں اور شلوارک میز انہوں نے پینا ہوتا ہے تو میں بھی ایسے چلا گیا کہ پاکستانی ہے بھائی چلو جب ادھر گیا تو مجھے شک ہوا کہ یہ پاکستانی نہیں ہے میں نے بڑا پوچھا کہاں سے کراچی سے ہو تھوڑا بلک اللر بلک تھا ان کا تو بلے نہیں بھائی ہم سیالکورٹ سے ہیں اور وہ پنجابی ان کی تھوڑی سیالکورٹ کا ایکسنٹ تھا وہ ٹچ جا رہا تھا میں نے سوچا بھائی آپ جو نا کنفرم ہیں کہ آپ تو نہیں ہو مجھے ڈاؤٹ تھا ان کے اوپر تو وہ ہنس رہے تھے جب میں بہتا تھا کہ نہیں آپ اکستانی نہیں ہو مجھے بنگالی لگ رہے بلے رہے کہ ہم نے کپٹے پہننے ہوئے یہ بہت سارا کچھ اور بڑے اچھی پنجابی بولتے ہیں وہ تو انشاءاللہ کس دن جو ہے نا ان کی ریکویسٹ کریں گے ان سے کہ وہ اجازت دیں اور ان کی ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں تو یہ ہے وادی کبیر یہاں سے ہم مستان کی طرف جائیں گے یہاں کچھ لوگ ہیں پارکس بند ہیں یہ ایک فیملی ہے دو چار لوگ پیچھے ووپ کر رہے ہیں آپ کو باتا ہے کہ پارکس ٹوٹلی بند ہیں اور کب اوپن ہوں گے ابھی تاک اس تیز کا کوئی ڈیٹ نہیں دی گی ہاں جی دوستو تو یہاں سے ہم جائیں گے پھر آپ وادی کبیر ٹو بستان پھر بستان سے مسکت وہ مطرہ کی طرف جائیں گے تو یہ ویڈیو ہم پھر مطرہ میں ان کر دیں گے یعنی ایک جو لیندھ ہے وہ مطرہ میں مطرہ سے آگے پھر ایک شوٹ لیں گے سیدھا زیبا تک اور وہ ہوگا ستان پو سٹریٹ کے اوپر مطرہ سے دار سہت پورم ہائٹس پورم اور کوشش کریں گے کہ بیچ کو بھی بھی تھوڑا ڈچ دیں بیچ میں کورم بیچ ہے وہاں سے بھی ایک تھوڑا چکر لگائیں پتے والا فونٹین ہے علیف اس کے مطلق بھی آپ سے کہا تھا وہ بھی اسی میں کوشش کریں گے ریکارڈ کریں پھر ازیبا اور گھر اور گھر جا کے کسٹر بنا ہوا ہے تو کسٹر سے ہماری تواز ہوگی اور آج کھانے میں ہم نے کھانا ہے آلو انڈے میرے بچے کہہ رہے ہیں جی گوشت نہیں کھانا ہم لاکھ لے کے آئے تھے مٹن چکن تو پورے جی نہیں یہ نہیں کھانا ہمیں کوئی سبزی کھانی ہے یہ کچھ ہم جی ابراہیم اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جب ہم گزر رہے ہوں تو بندہ خوش ہوتا ہے روڑ کے اوپر اس طرح کے روڑ جو ہیں اگر کوئی دوست رحیم جار خان سے ہمیں دیکھ رہا ہو تو جب وہ محل کی طرف جاتے ہیں نا شیخ زہد روڑ رہیم جار خان میں تو وہ بھی کافی اس طرح گرینری ہے روڑ کوئی سرد بنی ہوئی ہے اور چاروں طرف جو ہے وہ سر سر زہد رکھتے ہیں ادھر کافی لوگ ووک کر رہے ہیں باقی پلیسز میں نہیں تھے ادھر ہیں اکا دو کا نظر آ رہے ہیں فیملیز بھی ہیں فیمیلز بھی ہیں اور وہ آگے سائیکلوں والے ٹیم بھی کھڑی ہیں شاید سائیکل ہاں جی بالکل سائیکل والے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کے لئے تو علیدہ سے بھی لوگ بننا چاہیے تھا یہ سارے فلپینی لوگ ہیں ان کے لئے واقعی بنتا تھا ایک بھی لوگ وہ دیکھیں سائیکلنگ کر رہے ہیں تو یہ ہے جب پھر بستان کے آریہ شروع ہو رہا ہے وہ ادھر ہی تیک انتب بھی ادھر ہے وہ بیچ بھی بند کر دیا ہے ورنہ وہ ہائٹ پہ جا کے لوگ کافی جو ہے نا ویڈرز گرہ بناتے تھے اور ادھر ہی ہمارا آفیس بھی ہے مجھل سے شورہ پیلس ایم میں تھا بزرٹ ائر کے ائرپورٹ کے بزرٹ سائٹ پہ وہ باد میں چینج ہو کے ادھر آگے بستان پیلس ہوتل ہے فائز سٹار ہوتل ہے وہی پر جو سلطان کبوس من سہید لیٹ سلطان کبوس من سہید وہ رائٹ کی طرف آپ دیکھیں گے تو آپ کو وہ روڈ اوپر نظر آ رہی ہوگی وہ یہ تیک انتب اور دیگر پریسز ہیں وہاں اس طرف جاتی ہیں تو کس دن وہاں بھی آپ کو لے کر جائیں گے اور یہ واٹر فال ہے اور موشنی بند رہتی کئی سالوں سے میں نے اس کو چلتے نہیں دیکھا دوہزار چودہ پندرہ تک تو چلتی رہتی تھی جب بھی گزرے چلتے رہی ہوتی تھی اب جو ہے وہ نہیں اور یہاں آپ گزرے ہیں تو سپیڈ کم کر لی جائے گا کیونکہ ہنڈرڈ سپیڈ ہے گاڑی آٹومیٹکلی ایک سو بیس پہ چلی جاتی ہے وہ سلوپ ہے نیچے کی طرف تو یہ کیمرہ صاحب بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ ہے جی بستان یہ لیفٹ پہ جو ہے وہ بلد سے شورہ مجزد دولہ اور اومان ایک اور تینوں انسیز کٹھی کر دی گئی تھی تو اور بہت بڑی بیلنگ ہے ماشاءاللہ اور رائٹ پہ جو ہے وہ بستان پیلس ہوتل ہے ریڈز کارٹن بستان پیلس تو سورج بھی بھائی آنکھوں میں پڑھ رہا سیدھا میں نے آنے کی نہیں لگائی اور یہ کشتی کھڑی ہوتی ہے تو بھائی اتھر بھی کوئی سین نہیں ہے سابس صناتہ ہے تو کش دن بستان پیلس کا بھی وزٹ کروائیں گے ویسے تو ہم نے 2,012 میں وزٹ کیا تھا ہم سین سورہ کی میٹنگز ہوتی تھی اور کل آپریشن کونسل کی میٹنگزات ہو رہی تھی اس میں پارٹیسپیٹ کر دیتے تو باقی جتنی بھی شورا کانسل ہیں گلف کی ان کی ہوتی تھی تو وہ یہاں پر میٹنگز ہوتی تھی تین دن جہاں وہ کنٹینس رہتی تھی تو یہ ہے جی بستان بہت خوبصورت ایریا ہے بہت خوبصورت بنا دیا گیا ہے آگے پھر وہ مسکت کے ایریا شروع ہو جاتا ہے یہ پہاڑوں کے دوسری طرف ابراہیم یہ دیکھو ادھر بڑے پہاڑ ہیں دونوں طرف پہاڑوں کے درمیان میں سڑک ہے جب انہوں نے پہلی دفعہ پہاڑ دیکھے تو پاٹ بہتے تھے پاٹ تو لین جی یہ سگنل بھی ہمیں سگنل سارے بند مل رہے ہیں بھائی کوئی بھی نہیں کھلا ملا ایک سگنل کھلا ملا تھا بس وادی کبیر میں یہ ریوڑ کے اوپر کوئی چیز گری ہوئی ہے کسی نہیں کارٹا مل رہے ہیں بھائی مل رہے ہیں بھائی تو بھائی ادھر بھی ادھر بھی ادھر پہ ٹووے شروع ہے ادھر پہ ٹووے شروع ہے ادھر پہ ٹوے شروع ہے یہاں سمسکر تک ٹوے رہے گی اور بڑی سٹننگ ویو ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھتے جائیں سیدھر وہ ایک طرح سمندر آئے گا دیکھیں ہائٹ بھی کافی ہے وہاں سے چڑھتے کوئی پتہ نہیں لگتا یہاں سے اترتے کوئی پتہ لگے گا یہ رائٹ ہینڈ پہ جائنا وہ یارڈ پورٹس وہاں کھڑی ہوئی ہیں موسیقی ساری پرائیویٹس ہیں اب یہاں سے جو ہے وہ لے کر سکتے ہیں کشتی رانی یہ وہ تو یہ بھی کافی خوبصورت یہ رہی ہے اور جب پارکس اوپن ہو جائیں گے انشاءاللہ خیر چھوٹے چھوٹے پارکس ہیں لیکن واللہ ہی بہت خوبصورت بنائے گئے امان میں اور بہت کی جاتی ہے تو ہمیں بھی اپنے ممالک کو جو ہے وہاں پر بھی ہے سب کچھ ہے لیکن کیا ہے کہ ہم وہاں پر گندگی پھلانا جو ہے اس کو سواب سمیتے ہیں کہ بھائی جانا ہلی اللہ عظم نہیں رکھی ہے ٹیکس نہیں دندیا ہسا لیکن ادھر ایسا نہیں ہے ادھر صفائی ہر حال میں اور جب اب ایسا محول بن جاتا ہے تو آٹومیٹیکلی بندہ خود ہی چھوڑ دیتا ہے اب ادھر آگے ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم چیزیں پھینکیں ادھر اگر ادھر تو کیا ہے کہ ڈویلپمنٹ ہو چکی ہے بھائی جانا سواب ہے آپ نے ادھر پھینک نہیں پھینک جانا کھایا بیٹھا وہیں پہ چھوڑ کے چلے گئے خلاص یہ لئے یہ بھی ایک فیملی سائیکلنگ کر رہے ہیں اندھیار انڈینز موسیلی فلپینی جو ہیں فلپینو لوگ جو ہیں فلپینہ وہ بہت ایکٹیو ہیں ایکسرسائز کنٹینس کرتے ہیں فٹنس کا وہ بہت خیار رکھتے ہیں صحت کا خیار رکھتے ہیں بچھے جو بھی حالات لیکن جتے رہن دیں وہ برے پار نہ رہن دیں برینڈ ہی پہنیں گے سمجھتے گئے تو یہ سارا جی ہے اس جگہ کا نام جو ہنے ایکسیکٹ سیداب وادی سٹریم موسکری موسیقی یہ مساجد کے باہر آپ دیکھ سکتے ہیں ہی در بھی نہدہ اس بات جانتے ہیں شکلتہ ہیں تمام مساجد کے باہر وہ اس کے گاڑی کھڑی ہے اور پہلے سے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بلکل ہی باہر نہیں نکل سکتے صرف گیدرنگ جو ہے اس کے پر سکتی سے منا ہے آپ گیدرنگ نہیں کر سکتے روڑ کے اوپر گھوم پھرنے کے میرے خیال سے ازادی ہے ہم ہی آپ کے سامنے ہم انہوں نے روکا تھا زیبہ میں گھر سے نکلتے ہوئے تو وہاں پر ہم اگلی سلو ہو گئے تھے مسجد کی طرف دیہنے کے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے انہوں نے حرم دے کر روکا ہاں میں نے بلا جی ہم ایسی ویلوگی بناتے ہیں تو ہم بائے نکلتے سنرائز ہیں اور یہ باہر سو میک شور یا نٹ گئنگ تو میٹ اینیون تو یہ ان کے لحفاظ تھے اور باقی آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا خیار رکھیں اور اللہ خیر کرے گا یہ بابا بھی ختم ہوگی اچھے دن بھی آئیں گے اور انشاءاللہ خیر پہلے سے بہت اچھے ہوں گے لینج یہ ہے ادھر جو ہے نا ایک تو وہ پیلس ہے سلطان قبوس بن سعید اور ان کے والد صاحب کا اور مسجد مسجد بور رہا ہوں منسٹی آف فنانس بھی ادھر ہے پیلس کی جلک آپ کو دکھا دیتے ہیں تھوڑی سی باہر سے اور یہ رائٹ پہ جو ہے مسجد آف فنانس ہے اور سامنے جو ہے وہ پیلس ہے بزر رکھنے کی بیسے اجازت شاید نہیں ہے لیکن ہم آپ کو تھوڑا ویو دے دیتے تھے یہ پیلس آجی یہ سامنے جو ہے وہ ورکر بھی کام کر رہے ہیں ادھر جانے پہ ادھر یہ لیں یہ پیلس ہے تو ہم ٹائمز آیا کہ یہ بغیر جو ہے نا جائیں گے اور یہ سارا پھر مسکت پرانا مسکت اسی کا نام ہے ویسے تو پورے کوئی ہم مسکت بولتے ہیں اور یہ بھی مسکت ہے یہ ساری یہ منسٹی آف فنانس ہے وہ یہاں تھوڑا آگے جانے کے بعد وہ مسکت گیٹ آئے گا باب مسکت اور پھر جو ہے وان وے شروع ہو جائے گی روڈ ابھی ٹو وے ہے اور جب آپ ڈرائیونگ ٹیسٹ دیتے ہیں تمام دور سن لیں بلکہ سب کو پتا ہوگا جتنے بھی لوگ جن کے پاس لائسنس ہے اکثر شرطہ جو ہے ڈرائیونگ کے دوران روڈ ٹیسٹ پہ پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی یہ روڈ ون وے ہے ٹو وے ہے سپیڈ کی ہے روڈ کی تو یہ ساری بیسک چیزیں جو ہیں آپ کو پہلے سے لازمی پتا ہونے چاہیں گے یہ لیکن یہاں سے روڈ ڈوائیڈ ہو گیا اب یہاں سے وان وے شروع ہو جائے گا یہاں سے روڈ ڈوائیڈ اور آگے مسکت گیٹ آئے گا بڑی کونس طرف گیٹ ہے اور اس کے بعد بھی مترا کہریہ شروع ہو جائے گا آگے یہ باپ مسکت ہے اور اسی طرف مترا ہے مترا کورنش اور ایک بڑے اچھے اچھے پارکس ہیں انشاءاللہ وہ بھی ویزٹ کروائیں گے وہ سامنے جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ والا وہ اپاسا یہ ان کا نیشنل کہہ سکتے ہیں ایک سائن ہے بہت سارے لوگ اس کو کوپی کرتے ہیں تو یہ ہے جی کورنش اور سائیڈ پہ رائٹ ہینڈ پہ اچھا میں نے وہ ویڈیو بھی تو زوم نہیں کی ہوئی تو فل زوم آؤٹ ہے تو یہ کورنش ہے بھائی جانا یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ جب رات میں لائٹنگ ہوتی ہے تو بہت پوسر لگتی ہے ہاں جی تو کورنش یہاں پر انٹری آپ کو بتا ہے کہ منع ہے انٹر نہیں ہو سکتے جی انہوں نے راستہ بھی شروع آروکی نے بند کیا ہوا ہے پورٹ جو ہے اس کو ڈیویلپمنٹ پورٹ کے لئے جو ہے وہ چل رہی ہے لیفٹ ہینڈ پہ پارک ہے ابراہیم کو جب ہم دوزہ سترہ میں پہلی تفاہ آیا تھا ابراہیم چھوٹا تھا تو ہم اس کو پرسٹ پارک یہی پہ لے کے آئے تھے بڑا خوبصورت پارک ہے لیکن بہت سارے لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہیں اور کورنش پہ بھی بھائی ویکنڈز پہ تو بہت راش ہوتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ادھر بھومنے پھنے کے لئے آتے ہیں آپ آپ لوگوں نے کوئی چیز نوٹ کی ہوگی کہ ابھی تاک کسی نے ہمیں کروس نہیں کیا دو گاڑیوں نے کروس کیا تو سوچ سکتے ہیں کہ جبکہ کروس ہمیں ہم ہم بھی نہیں کسی کو کروس کر رہے تو یعنی ٹرائفک نہیں ہے اور ماشاءاللہ ادھر بھی وہ پارک جو ہے وہ تھوڑا گرین پیٹ میں اضافہ کر دیا ہے یہ تیسری مرسلیز گزر رہی ہے مطلب گاڑی گزر رہی ہے پانی کافی اترا ہوا ہے حالانکہ پچھلے ہفتے میں نیوز تھیں کہ سی سٹارم جائے اس کی ڈوائرپمنٹ ہو رہی ہے تو امان جو ہے میٹالوجیکل ڈپارٹمنٹ کانٹینیس مرڈیٹر کر رہے تو اللہ اللہ خیر فرمائے یہ مطرہ سوک ہے پھر یہ مطرہ فیش مارکیٹ بھی ادھر ہے نئی بنی ہے ریسنڈلی لاس ڈیر ہی اوپن بھی تھی تو یہ سامنے جو مطرہ سوک ہے لیکٹ پہ سوک مطرہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور یہ ہمارے دوست ہمارے پاکستانی لگ رہے ہیں دوست تو وہ شرما گیا بندہ ہے تو یہ ہے جی یہ دہر بھی ایک فیملی ہے دوہ تین لوگ یہ ہیں اور دوہ تین وہ فوٹو سیشن ہو رہے ہیں تو یہ یہ سامنے جو ہے ہے تو یہاں سے پھر ہم اگلا شروع کرتے ہیں دوستو یا کہتے ہیں تو ہم اسی کو continue کر لیتے ہیں اور مینشن کر دیں گے ویڈیو میں کہ یہ راؤنڈ ڈریپ ہے جی بلکل جی تو اب جو انا سین کیا ہوگا کیونکہ دوسرا بھی کیمرہ لگایا ہوا ہے وہ فور کے ریکارڈنگ ہے یہ پھول ایچ ڈی ہے اور اس میں بھی تھوڑا تو یہاں سے مطرح سے ہم جائیں گے اب ازیبہ لیکن جائیں گے سلطانکبو سٹریٹ سے اور ایٹی نائنٹی پہ ہم نے سفر کیا ہے سوڑ سے اور ازیبہ سے یہاں تک تھرٹی فور مینٹ ہوا ہے تو میرے خیال سے ہم ایک کمپلیٹ کر سکتے ہیں ابھی ٹائم کم لگے گا وہ روٹ زیادہ لمبا تھا یہاں سے کم ہے سفر جو ہے یہ سٹیشن موسک نہیں بند ہے بھئی وہ ایسے تو پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ شیفٹوں میں اپن ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے شیل نے اعلان ویسے بھی کیا تھا کہ ان کے سٹیشن جو ہیں وہ کچھ جنگوں پہ بند رہیں گے ٹوٹلی یہ مطرح یہاں ختم اور دارست کیا گیا شروع ہو جاتا ہے آگے سے پھر اندر آپ روگی دارست کی بھی قرف جا سکتے ہیں مومتاز زیدہ کی طرف اور رائٹ پہ ہم قرم کیا ہوا ابراہیم ابراہیم کیا ہوا آگے ادھر آؤ ادھر آؤ پہاڑ دیکھو کتنے بڑے یہاں پر ہائٹ آئے گی کبھی وہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی وہ ہے کیو کحف سورت کحف وہ کیو تھی نا یعنی غار تھی اسی نصب سے اس کا نام جا ہے کحف رکھا گیا سورت کحف ہے یہ بڑا پہاڑ ہے بیٹا دیکھو آپ یہاں سے جائیں گے سیدھے پھر لیفٹ وہ اوپر جائیں گے آستا آستا تو وہ کیو ریسٹورین ہے پہاڑوں کے درمیان میں سڑک ہے تو بچوں کو ساتھ ساتھ بھائی انفرمیشن بھی دینا ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ معذرت ہو سکتا ہے آپ مائنڈ نہ کریں گے نہیں ہو سکے تو آپ اگنور کر دیں اور امیدہ کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے بیٹا یہ چھوٹی تھوڑی ہے تھری لینز ہیں پہلے دو ہوتی تھی اب تین ہیں دیکیو ریسٹورینٹ اس کے لئے ہیں اس کے اوپر بھی ایک سنگل سڑکا چھوٹی سی وہ تو ایک سڑک ہے لیکن اس وہ بھی دو ہے تو یہ ہے جی کورم ہائٹس اس کے ایک سائٹ پہ رفائنری ہے پھر ایک سائٹ پہ ہسپٹل ہے اس کا نام کیا تھا ہسپٹل کا اس کا نام کیا تھا mate یہ رفائنری ہے بھائی جان یہ رائٹ ہینڈ پہ جانا ہے رفائنری ہے اور ہمان آئل جو ہے وہ اس کو اون کر رہے اور ہمان آئل کا ہمان آئل ہو جائی گیا اور بند پڑی ہے یہ ہاؤسپٹل ہے مجھے اس کا نام بھول گیا پڑا فیموس ہاؤسپٹل ہے فیموس انسینس کے موسٹی انٹینسیف کے کوئی سیریس کے ساتھ ہیں یہاں پر ایک منٹ کیا جاتے ہیں اور یہ بھی کہ ایکسپیٹس کے ہو گئے یا دوسرے ایکسیڈنٹس کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر ریفک کیا جاتے ہیں اچھا یہ رائٹ ہانڈ پہ جو آپ کو گرین نظر آ رہے ہیں پیڑے ادھر کیا ہے کہ چھوٹی سی پہاڑی ہے اس کے اوپر یہ جانوروں کے جانا وہ سٹیچو ہیں تو جب فرس ٹائم آپ دیکھیں تو لگتا ہے کہ بھئی یہاں پر تو ہرن فرن بھی بھوم رہے ہیں وہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے ایک ڈیر مہور تو اس طرح وہ پہلی دفعہ بندیوں کو ایسے لگتا ہے کہ بھئی یہ ڈیر جو ہے نا یہ اریجنل ہے لائیو ہے تو میں نے تو خیر شرم کے مارے کسی پوچھا نہیں جب ہمیں پھر لائسنس مل گیا کمان میں ڈرائیونگ کا ہر جگہ گھوم لی بھئی پھر مسکت کو تو میں نے پورا جو نا گاہ پاہتا ہے امانویل اوپن ہے ہی بھائی سلیکٹ بھی اوپن ہے تو یہ ہے جی پیور کرم پیور کرم یہ نہیں مین کرم اریجا الکرم ال سیب نیزوہ اور ائرپورٹ یہ کرم فارک ہے رائٹ ہینڈ پہ بند ہے بہت موبصورت بہت بڑا فارک ہے پہلے مسکت فیسٹیبل بھی یہی بھی ہوتا تھا پھر یہاں سے ختم کر کے نسیم پارک اور امیراد پارک میں کر دیئے کیونکہ یہاں پر ایڈیا بہت کام ہے اور بہت رش ہو جاتا تھا شروع شروع میں خیر اتنی نہیں تھی پپلیشن 2011-2012 میں امان مسکت کے اندر تو یہاں پر مینیج ہو رہا تھا لیکن پھر بھی تنگ تھا تو تیرہ اور چودہ تیرہ سے میرے خیال تیرہ سے دوزہ تیرہ سے پھر ادر شروع کر دیا نسیم گارڈن اور امیراد پارک ہیں وہ بھی بڑے پارک ہیں بہت بڑے پارک ہیں پارکنگ بہت ہے سپیس کافی ہے تو یہ ہے جی قرم اور اس کے بعد ہنجی قرم پھر ساروج اور الخیر اس کے بعد اس کے بعد گوزارات روڑ جہر پھر وہ اور تیرہ مزیبہ گھوبرہ گھوبرہ میں سے گزریں گے جو مینسٹریٹ ہے وہاں سے یہ مسجد پرائی ٹرائٹرینڈ پہ بڑی خوبصورت مسجد ہے ماشاءاللہ لیکن جب سے اوپن ہوئی ہے تاب سے کرونا پینڈوی کے تھوڑا عرصہ پہلے اوپن ہوئی تھی تو انشاءاللہ خیر جب مساجد اوپن ہو جائیں گے پھر وہاں پھر وہاں مساجد کے ویزر کروائیں گے جہاں پر بہت یعنی آپ گاڑی پہ ہی جانا پڑتا ہے تو یہ انشاءاللہ نیکس ٹائم یہ جو لیپ فونٹین ہے اس کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پیتر کچھ گاڑیوں کا ہے یہاں قدم سے گھڑیاں بودیاں آگئی ہیں اور یہی سے ہم گزر رہے تھے پہلے دوسری روڈ سے آپ کو بتا ہے تو اس سے سورج جو ہے تلو ہو رہا تھا اب ٹائم کافی ہو گیا سورج اپنی تاب پہ آ گیا اس سے بڑا پریشان ہوگا وہ اٹھ کے گئے گا بھائی کو لے گئے مجھے نہیں لے کے گئے مجھے ابھی لے کے جاؤ وہ انسسٹ کرے گا وہ یہاں ممہ سے پوچھے گا بھائی کی در ہے بابا کی در ہے عید کی در ہے جا کے پھر اس کے ساتھ بھی آپ کی بات کرواتے ہیں اس سے آج بات سپیشل کروانی ہے آپ کی اور آج ہم نے اپنے سبسکرائبر بھی ویزیبل کر دے رہے ہیں پچھلے ایک سال سے چھڑے نہیں چل رہے ہیں وہ جہاز کا سائن ہے نا کہ یہ روڈ ایرپورڈ کی طرح جا رہا ہے ایک سال سے چھڑے ہیں اس لیے نہ ہوگی یہ پہنچ کے جی ہم وہی ہی ہے ہی ہم ایرپورڈ país میں یہ علیہ کے پہنچھ کے جی ہمیں ایک بہت ساتھ گاڑیں ہیں کٹھی جا رہے ہیں اس لئے سپیڈ لیمٹ ہے نا تو اس لئے لیکن آج میں نے فرس ٹائم دیکھا کہ اس سے یعنی اتنی کم ٹرافک اورنہ کچھ بھی ہو ٹرافک کافی ہوتی تھی اسی فرس ٹائم اور جہاں سٹیٹ لائن آجائے روڈ کے درمیان میں وہاں سے آبی اگر ہاں پکڑے جائیں اگر ہاں پکڑے جائیں اگر ہاں پکڑے جائیں لیکن جہاں پر ٹرافک زیادہ ہو تو پھر وہاں پکڑے لیا جائے تو پھر لوگ لگ جاتے یہ ہے جی وزارت رائٹ ہینڈ پر لیفٹ پر وہ ڈاؤن ٹون آریہ ہے تو ہمیں گوبرا سے ہاں گوبرا سے گزرنا ہے پہلے ہم ہزیبہ اندر سے آئے تھے وہ بیچ کی طرف سے اب ہم جائیں گے گوبرا جو میند سیگنل ہے ایبنی مول اولو والا وہاں سے اترا جائبہ کی طرف ایتر آتے ہیں کسی بھی کانا کی شایٹ سے بیریر جائبہ ہے میڈل میں جو ہے وہ دکھا رہے ہوں ایتر آتے ہیں فورٹی تھری منٹ میرے خیال سے اگر مزید کوئی ایریا کور کرتے تو ایک گھنٹے کی گھنیں میں مسکہ سٹی جو ہے ایک گھنٹے میں کور کر سکتے ہیں تو نیکس ٹائم جو ہے ہم کوشش کریں گے کہ ایک گھنٹے میں جو ہے وہ ایک بہترین ویڈیو بنایا جائے سائیکلنگ والے میں بھائی کافی ہیں اور یہ وہ ہی الکویر میں پہنچ گیا مجھے دیمور میں مسوری ہیں زباوی موسک اور یہ بھائی ٹیکسی بھی اوپن ہے مجھے اب بھائی ٹیکسی بھی اوپن ہے مجھے ابراہیم نہیں داری بٹا کیا آ رہے ہیں کچھ بھی نہیں آ رہے ہیں تو خیال بھی نہیں آ رہے ہیں آئیڈیا بھی نہیں آ رہے ہیں تو یہ ہے جی گھوبرہ کا ہے ریا یہ پیٹل سٹیشن بھی بند ہے میں نے اچھا کیا کل پیٹل پلوا لیا تھا یہ دو لوگ جانا چاہ رہے تھے پیٹل سٹیشن پہ لیکن بند ہے تو یہ گھوبرہ مین سکنل ہے بھائی جانا یہاں سے ہم جائیں گے رائٹ ویسے تو ان کو بتانا چاہیے کہ ادھر ہماری ایریا میں جو ہے وہ نیا پمپ بن ہے اس کا نام میں پھل جاتا ہوں وہ اپن ہے بھائی جانا چاہیے وہ ٹوٹلی سائٹ پہ ہے لیکن وہ اپن ہے تو یہاں بھائی جانا دیکھ لیں یہ بھائی جانا چاہیے لولو کا سٹاپ ہے کلیننگ کا وہ جا رہے لوگ سیل مینز ویرہ وہ جا رہے کیا کریں آپ کو ہے کیا کریں آپ کو کیا کریں آپ کو ہاں ہاں جی دوستو یہ غبرا ڈاون ڈاون ہے ہم اس کو ڈاون 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 قالتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہے مارکیٹ میں ایسا کچھ ہے رہی کی اوپن ہو مجھے ہمارے بھائی جا رہے ہیں کلک شرک شنڈی ہوئی ہے نمہ سوٹ پائے یہ بڑا مشہور اریہ ہے ادھر المہا ہوتل ہے اور ایمیریٹ میڈیکل نئی ایمیریٹ گفت سینٹر باقی کمرشل کافی ہے یہ وہ شپ کی شیپ کا ہے سپار اور سامنے یہ سیگنر جو ہے یہ گھبرا لیک پار کی طرف جاتا ہے ایک روڈ باقی ایٹین اوپر سٹریٹ رائٹ لیپ رائٹ جائیں گے تو لخیر اور مہن روڈ پر چلے جائیں گے لیپٹ جائیں گے تو سارا وہ ہے ایٹین اوپر سٹریٹ تو یہاں سے ہم نے جانا ہے یسار یمین یسار یسار لیپٹ یا مین رائٹ آج ہے خندق شیدی شیدی ہوتل وہ پیچھے مجھتا نہ بھول گے وہ دارو شیفہ ہسپٹل ہے وہ پاکسانی ڈاکٹر ہیں ان کا ہے اور بہت اچھے ڈاکٹر ہیں بہت جب دارو شیفہ ہسپٹل ہے اور پاکسانی ڈاکٹر ہیں ہرموس 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 سٹیسن یہ بان ہے یہ دو سٹیسن ایک درہ زیبہ میں ہے اور یہ درہ ہے یہ کیمرہ بڑی اچھی فوٹو کچھتا ہے یہ ایچڈی اٹھتی تو بھی اٹھتے ہیں 4 کے 5 کے 8 کے تو اٹھتے ہیں یہ دیکھیں یہ رائٹ کے ہے وہ سٹیشن اوپن ہے اور یہ مارس کی جگہ پہ التمام اوپن ہوئے ہیں اور ابھی دوستو ہم پہنچ آنے والے ہیں گھر اگلے ایک ڈیرڑ منٹ میں گھر پہنچیں گے انشاءاللہ سو گھر تک ہمارا ساتھ دیجئے اور یہاں تک پہنچنے کا بہت شکریہ یہ لہنجی اب ہم کار پہنچن آلے ہیں ہمیں پراہیم ہمیں کتنا ٹائم لگا ہے 50 منٹ 50 منٹ اور پہلے گھر سے نکلے ایک گھنٹہ سو گھر پہنچنے کا بہت شکریہ اس کے علاوہ آپ مزید آپ اپ ڈیٹس دیکھتے رہی ہیں ہمارے چینل کے اوپر اور ہم کوشش کریں گے کہ بلوگ جہاں وہ بھی ٹائم ٹائم شیئر کرتے رہے ہیں یہ نئی شوق بنی ہے فریش ویجٹیبل اور فروٹس ہمیں گھر پہنچنے کا بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا جی تو اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ماں توجہ ہوئی ہے سرے نیند بھی پوری نہیں آپ کے سامنے پھر ایسے ہوتا ہے تو جی کو بھی اور میں نے کیمرہ تھوڑا اوپر لگایا ہوئا اس کے جوانا وہ میرا مکھڑا بھی کوئی بہت کوئی حسرت نہیں لگ رہا تو دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا جزاکاللہ اللہ حافظ